میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا غالباً بخارہ شہر کا نام ہے آنجی اراد میں بخارہ کی گلی میں ایک عیسائی گزر رہا تھا رمضان مبارک کا مہینہ تھا تو اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا بخارہ اور سمرکند یہ ایسے علاقی ہیں کہ مسلمانوں کی مراکز میں سے ہیں اسلام کے مرکز ہے بڑے بڑے اولیاء اکرام بڑے بڑے اللہ والے والا محفقہ اور محدثین یہاں گزری ہیں تو بچہ وہاں اپنے باپ کے ساتھ گزر رہا تھا اور عیسائی تھا تو بچے نے کوئی چیز زیب سے نکالی اور کھانے لگا بزار سے گزر رہے تھے تو باپ نے اس کے مو بر تھپڑ مارا اور کہا تو پہ پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ اور مسلمان اس مہینے میں گزر رہتے ہیں تو تو اس مہینے کے اندر جائے ہاں جی چھریام جو ہیں ان کے گڑی بزاروں سے گزر رہے ہیں اور کچھ کھا رہا ہے تجھے نہیں پتا اس مہینے کا ان کے ہاں کتنا اکرام کتنی عزت ہے اور کتنا برا محسوس کرے گی یہ کافر کا خیال ہمارے مطلق ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کی بڑی عزت قدر کرتے ہیں لیکن دب کہ ہمارا حال یہ کہ ہمارے چائے کے اوٹل بھی کھولے ہیں ہمارے کھانے کے اوٹل بھی کھولے ہیں رمضان کے مہینے میں اور سب کچھ کھایا پیا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو رمضان مبارک کے مہینے میں اور اس کی عبادت سے ہم نے الک مخلوق سمجھا ہوا ہے کہ ہم پر یہ رمضان کی عبادت لگو ہی نہیں ہوتی